قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا دین لمن لا اعدلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں وعدہ پورا کرنے کی عادت نہیں وہ پکا مومن نہیں ہے وعدہ خلافی کرنے والے کے اقدر ایمان کی کمی ہے تو ہر مومن کو چاہیے کہ جس سے وہ وعدہ کرے اس کو پورا کرنا چاہیے اور شان بھی یہی ہے ایمان والے کی پہچان اور شان یہی ہے کو جب بھی جس سے بھی وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے چاہے وہ سامنے والا ایمان والا ہو غیر ایمان والا ہو کسی بھی درہم والا ہو چھوٹا ہو بڑا ہو جس سے بھی وعدہ کر لیا پورا کرنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک یہودی سے وعدہ کیا راستے میں اس یہودی نے یہ کہا کہ میں ابھی گھر ہو کے آتا ہوں نبی علیہ السلام وہاں رکے اور وہ یہودی تین دن میں آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس جگہ پایا تو اس نے یہ کہا کہ تم یہاں سے گئی نہیں فرمایا کہ میں اس لیے نہیں گیا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ تم آ جاؤ میں یہی ہوں تین دن گزر گئے میں نے کھانا بھی یہی کھایا میں نے ضرورتیں بھی یہی پوری کی آپ کے انتظار میں رہا کہیے نہ ہو کہ آپ لوٹ کر آئیں اور میں نہ ملوں تو وعدہ خلافی ہوگی تو اس لیے ہر شخص کو وعدے کا پکا ہونا چاہیے یہی تو ایک شان ہوتی ہے کہ زبان دے دی ہم نے یہی بات ہم کہتے ہیں کہ یہی زبان ہوتی ہے وعدے کا جو معنی ہے یہی ہے کہ ہم نے کسی سے کسی بات کا وعدہ کیا کہ فلا وقت مجھے وہاں ملنا ہے فلا کام ہے فلا جگہ ملوں گا تو وہی ملے آدمی تو یہ وعدہ پورا کرنے کا ایک ہو ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے اس شخص کے لیے بڑی تعریف فرمائی ہے جو وعدہ پورا کرے اور جو وعدہ خلافی کرتا ہے تو اس کے لیے بڑی لعنت ہے اللہ ہماری حفاظت کریں